موسیقی اسلام علیکم ایڈوانس انگلی شکابری میں خوش آمدید آج کو جمعہ رہا تھری ورڈز ہے ورڈ تھرڈی سیون ہے ڈسکرسیو ورڈ تھرٹی ایٹھ ہے پلاتیبل ورڈ تھرٹی نائن ہے ایم پیون ہم دیکھتے ہیں ورڈ تھرڈی سیون ڈسکرسیو کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی لیکچر دے رہے ہیں یا کوئی بات کسی کو بتا رہے ہیں تو آپ کسی ایک خاص ٹاپک اپر فوکس نہیں ہوتے بلکہ آپ ایک بات سے اگلی بات پہ جاتے ہیں اگلے سے پہ اگلی بات پہ جاتے ہیں تو ایک پراپر آرگنزیشن نہیں ہے آپ کے رائٹنگ میں یا آپ کے سپیکنگ میں تب ہم کہتے ہیں ڈسکرسیو اس کے لئے پھر ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ڈسکرسیو کا اس کے سیننمز ہیں وربوس ریمبلنگ اور ڈائیگریسیو فربوسٹی جو ہوتے ہیں بسیکلی وہ ڈائیٹنگ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ بہت زیادہ ورڈز استعمال کرنا ہے یا بہت زیادہ ورڈز کا سہارا لینا کسی بھی آئیڈیا کو ایکسپریس کرنے کے لئے اور ریمبلنگ کا بھی اسی طرح ہے اور ڈائیگریسیو بھی اپنے ٹاپک سے ہٹ جانا اس کا سینٹنس ہے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ اپنے لیکچر کا زوران ایک ٹاپک سے اگلے ٹاپک پہ جاتے رہے اور کوئی باقاعدہ ایک ٹاپک کے اوپر فوکسٹ نہیں رہے تو اس کے لئے پھر ہم ڈسکرسیو کا ورڈز استعمال کریں گے نیچٹ ہمارا ورڈ ہے وہ ہے پلائٹیبل اور اس کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے آپ فوڈ اور آئیڈیا ٹیسٹی اور ایکسپٹیبل یہ پلائٹیبل کا جو ورڈ ہے یا تو یہ فوڈ کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فوڈ بہت ٹیسٹی ہے کوئی بھی کھانا بنا ہو بہت ڈیلیشیس ہے یا پھر کوئی آئیڈیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا جو انہیں بلکل ایکسپٹیبل آئیڈیا ہے بلکل ایک ایسا آئیڈیا ہے جس کو پر سارے اگری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو سینس میں استعمال ہوتا ہے اس کے جو سیننیمز ہیں وہ ہے ڈیلیشیس فوڈ کے کیس میں اور پلیزنٹ یہ بھی فوڈ کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے آئیڈیا کی کیس میں بھی ہو سکتا ہے اور اگری ایبل یہ پیورلی آئیڈیا کے کیس میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسا آئیڈیا جو کہ اگری ایبل ہو اس کا مبطلی ہے پلاتیبل اس کے جو سینٹنس ہے وہ ہے دو سینٹنس صرف بنائے ہیں ایک فوڈ کے لئے ایک آئیڈیا کے لئے ایک ایسا ڈیش بنایا جو بڑا ہی دیلیشیس تھا جو بڑا ہی ٹیسٹی تھا بڑا ہی انجوائیبل تھا اور دوسرا ہے علی پریزنٹیڈ اپ پلاٹیبل سلوشن علی نے ایک ایسا سلوشن دیا اس مسئلے کا جو سب کے لئے ایکسپٹیبل تھا ٹھیک ہے تو اسے ہم استعمال کرتے ہیں ایسے کیسز کے لئے پلاٹیبل کورڈ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ایم پیون اس کا مطلب ہے کسی چیز کی کی Nothing کو چیلنج کرنا مطلب کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس کو چلنج کرنا یا کسی کے کریکٹر کو چلنج کرنا یا کسی کے کسی بات کو چلنج کرنا کہ نہیں بھئی یہ جو بات کر رہا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ خلط ہے ٹھیک ہے اس کے سینلمز ہیں deny, oppose or question کسی کی کسی بات کو deny کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یا question کرنا کہ نہیں جو ایسی بات کی ہے کہہ واقعی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی بات کو چیلنج کرنا اس کو بلتے ہیں ایم پیون اس کا سنننس ہے The article aimed it to impune the integrity of scientific study اب کوئی جو آرٹیکل لکھا گیا ہے اس نے کیا فوکس کیا ہے اس نے چیلنج کیا ہے جو کوئی بھی scientific research ہوا ہے یا study ہوئی ہے اس کے validity کو اس کے truth کو کہ یہ کس حد تک truth true ہے کس حد تک غلط ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایم پیون یہ تھا آج کے مارے three words انشاءاللہ پھر next three words میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کہ اپنا خیال رکھیں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ سب کے تعاون کو بہت شکریہ اللہ حافظ